السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیزوں آج ہمارا معاشرہ ہے وہ ماں باپ کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا بیٹا اگر بیٹھا ہو تو باپ کی اتنی حمت نہیں کہ بیٹے کے سامنے بول سکے آج بیٹا اپنے باپ کے اوپر اتنا روب جماتا ہے اتنا انہیں نیچے کر کے رکھتا ہے اور بیٹیوں کا حال تو پوچھئے ہی نہ بیٹیاں آج کے دور میں موبائل لے کر سیریل یا کچھ اور دیکھتی رہتی ہے اور ماں جو آواز پہ آوازیں لگاتی ہے ان کے کانوں میں ایک جھو بھی نہیں رنگتی ہے انہیں آواز پہنچتی ہے لیکن اتنی فرصت نہیں کہ وہ ماں کی آواز پر جواب دے سکے انہیں کہہ سکے کہ امی جی میں آ رہی ہوں یا میں یہ کام کر رہی ہوں تو میرے نبی نے یہ فرمایا وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایسا دور آئے گا کہ ماں باپ زلیل ہو رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا عمر اور علی تم بھی سنو کہ جب تمہارا زمانہ تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا جو اس کا نام عویس بن عامر ہوگا وہ قبیلہ مراد سے تعلق رکھتا ہوگا وہ کالا ہوگا اور قدم کا رہنے والا ہوگا اور قد جو ہوگا وہ درمیانی ہوگا اگر ایسا شخص ملے تو علی تم بھی عمر تم بھی جا کر ان سے دعا کروانا حضرت عمر اور حضرت علی بول پرے یا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جس سے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم جا کر دعا کروانا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اور علی سنو ویس قرنی نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ اللہ تعالی اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا اس کی دعا فورا قبول ہوتی ہے حضرت عمر بہت سارے حج کیے ایک حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو حرم سے الگ کیا اور سبوں کو اکھٹا کر کے فرمایا کہ یمن والے سارے حاجی کھڑے ہو جائے پھر یمن والوں میں سے کہا کہ قبولہ مراد کے کھڑے رہے بانقی سب بیٹھ جائے ایسا ہی ہوا بانقی سب بیٹھ گئے اور مراد والے کھڑے رہ گئے پھر مراد میں سے بھی فرمایا کہ ان کے شاخ کے جو ہیں قرن کے وہ کھڑے رہے بانقی سب بیٹھ جائے پھر ایک شخص بانقی رہا تو حضرت عمر نے کہا تم قرنی ہو کہا جی ہاں میں قرنی ہوں بھالا آپ قویس قرنی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں وہ تو پاگل ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے تو حضرت عمر رو پرے اور کہنے لگے کہ پاگل تم ہو وہ نہیں بتاؤ وہ آیا ہے کی نہیں کہا جی آیا ہے عرفات کی طرف اونٹ چرا رہا ہے حضرت عمر اور علی اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنے اونٹنی کو اتنی تیزی سے بھگایا دیکھا کہ وہ عویس قرنی پیپل کی نیچے نماز پر رہے ہیں آپ دونوں ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے عویس قرنی کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ کر بیٹھا ہے انہوں نے نماز کو مختصر کی اور نماز ختم کرنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا تم کون ہو کہا جی میں مزدور ہوں کہا تمہارا نام کیا ہے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں تو حضرت عمر بول پرے کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے ویسے تو ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں کہا جی میرا نام عویس قرنی ہے وہ عویس قرنی حیرت میں پڑ گئے کہ یہ میرا انٹرویو کیوں لے رہے ہیں یہ مجھ سے اتنی پوچھ تاج کیوں کر رہے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ عویس قرنی یہ امیر المؤمنین حضرت عمر ہے اور میں علی ہوں تو یہ دونوں کو کبھی تو دیکھا نہیں تھا نام سنا تو کانپنے لگا کانپنے لگا پھر حضرت عمر نے فرمایا تو عویس قرنی تم میرے لئے دعا کر تم میرے لئے دعا کر آپ بتائیں کہ عویس قرنی سے یہ پوری دنیا بھر جائے لیکن پھر بھی حضرت عمر اور علی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ تاکہ ہمارے اندر محبت پیدا رہے تاکہ ہمیں اپنی ماں باپ کی عزت بقا رہے ہمیں اپنی ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا دے آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بچوں کو صرف پیسے کی پڑی ہے بچے تو بچے آج کے بڑے بھی ہیں وہ صرف پیسے ہی سے محبت کرتے ہیں گھر میں ساری چیزیں ہیں لیکن نہیں ہے تو صرف لے دے کر ایک محبت نہیں ہے باقی سب چیز ہمارے گھروں میں موجود رہتی ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے